مکڑی کا جال دیکھ لیتا ہے یا ویسے ہی کوئی جال دیکھتا ہے تو ایسا خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر کوشہ سخواب میں ٹوٹا ہوا مکڑی کا جالہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ ٹوٹا ہوا جال ہے خواب وہ جال مچھلی پکڑنے والا جال ہی کیوں نہ ہو تو ایسا خواب دیکھنا نیک ہے ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے شہس کی رنج و گم میں کمی واقعہ ہوگی اور اس کے مصیبتوں سے نجات ملے گی اس کی زندگی بہتری کی طرف جائے گی اگر کوشہ سخواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ جال میں پھنسا ہوا ہے اور ایسا خواب اسے صبح کے وقت آتا ہے تو ایسا خواب سچا خواب ہے ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ شہس اپنے حال میں یا اپنے مستقبل نزدیک میں کئی طرح کی آزمائشوں میں پھنسے گا اور اسے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اگر کوشہ سخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جال میں پھنسا ہوا ہے اور اس طرح کا خواب اس نے رات کے کسی پہر میں دیکھا ہے تو ایسا خواب کی نیک تابیر نہیں ہوا کرتی ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ وہ شہس اپنے کاروبار میں یا ملازمت میں جس طرح کے بھی کانسو ہوا بستا ہے اس میں اس کے ساتھ لوگ فراڈ کریں گے لوگ اس کا دہابازی کریں گے اسے دھوکہ دیں گے ایسا خواب دیکھنے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ شہس کاروبار کرتا ہے تو اس وقت اسے پیسہ کاروبار میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی قسم کے بھی نئے وینچر سے بچے نئی جگہ پیسہ انویسٹ کرنے کا رزق نہ آلے کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے اگر کوئی شہس خواب میں جالا دیکھتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ ہے تو یہ امتحان میں فیل ہو جانے کی نشاندہی کرتا ہے اگر کوئی شہس خواب میں جالا دیکھتا ہے اور وہ زمیندار ہے یا کسان ہے تو ایسا خواب کی بھی نیک تابیر نہیں ہوا کرتی پیسہ خواب دیکھنے کا مطلب فصل کا نقصان ہے اگر کوئی شہس خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جال تیار کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وقت نیا کام شروع کرنے کے لئے کافی مناسب وقت ہے یہ شہس کو چاہیے کہ اگر تو یہ پلاننگ کر چکا ہے تو فوری طور پر اس کام کو امپلیمنٹ کرے اپنی پلاننگ کو امپلیمنٹ کرے اور اس کام کو کرے اسے ضرور فائدہ ہوگا اور اگر اس نے بھی تک پلاننگ نہیں کی اسے نہیں پتا کہ اس نے کیا کام کرنا تو اسے چاہیے کہ وہ نظر سانی کرے اپنا کام پلان کر کے اس پر عمل کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو کیونکہ یہ کافی مناسب وقت ہے اگر کوئی شہس خواب میں دیکھتا ہے کہ جال میں کوئی جانور پھنسا ہوا ہے یعنی اس نے کچھ نے کوئی شکار کیا ہے وہ جانور ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگل میں موجود جانور وہ دیکھتا ہے خواب میں جو کہ جال میں پھنس گیا ہے یا وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ اس نے جان میں مچھلیاں پکڑی ہیں تو ایسا خواب دیکھنے کی نیک تعبیر ہوا کرتی ہے ایسا خواب نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شہس کے مال و دولت میں صافہ ہوگا اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں مست ہوگی اگر ملازمت پیشہ ہے تو اس کو پروموشن ملے گی ملازمت میں ترقی ہوگی اگر کوئی شہس خواب میں دیکھتا ہے کہ جال میں اس کا کوئی واقف پھنسا ہوا ہے کوئی گھر کا فرد پھنسا ہوا ہے تو اس نے جس واقف کو جس گھر کے فرد کو جال میں پھنسا دیکھا ہے اس شہس پر کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی اگر کوئی شہس خواب میں دیکھتا ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار ان جالوں کو توڑ رہا ہے انہیں صاف کر رہا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شہس کو چاہیے کہ جس کسی کو اس نخواب میں دیکھا ہے اس سے وہ مشورہ لے خواب دیکھنے والے شہس کو جن بھی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے ان سے نجات اس کو وہی شخص دل آ سکتا ہے جس کو اس نخواب میں جالے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر کوئی شہس خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھتا ہے تو یہ کنجوسی اور تنگ نظری کی دلیل ہے اگر کوئی شہس خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھتا ہے اور وجہ دیکھتا ہے کہ مکڑی بھی موجود ہے تو اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے شہس کے گھر پر آسیب ہے لہٰذا ایسے چاہیے کہ علاج کروائے اگر کوئی شہس خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مکڑی کا جالہ توڑ رہا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اس شہس کو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے طرف دھیان دے ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں کہ گھر کے اندر کی صفائی ہے بلکہ اس کی یہ بھی نشاندی ہے کہ اپنے گھر کا برامدہ اپنے گھر کا سہین اپنے گھر کا کار پورچ وغیرہ اپنے گھر کے بار جو باغ ہے اس کی طرف دھیان رکھے اپنی گلی کو ساتھ ستھر رکھے گھر کے بار کچھرائے دردر نہ پھیلائے مکڑی کا جالہ خواب میں توڑ دینے کی مزید تعبیر اپنے دشمنوں پر فتح و کامرانی بھی ہوا کرتی ہے خواب میں مکڑی کا جالہ دوڑنا دشمن پر فتح و کامرانی کی بھی دلیل ہے لہذا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے اور اپنے ہوش و حواظوں سے کسی دشمن کا سامنا ہے تو ایسا خواب مبارک ہے ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلاخر فتح خواب دیکھنے والے شخص کی ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں مچھیاں پھسی دیکھتا ہے تو ایسا خواب کی تعبیر ایک طرف تو یہ ہے کہ اس شخص کو مالی فائدہ ہوگا اور مزید اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص کو جو کوئی بھی فائدہ ہوگا اس کے لئے اس کو سبر بھی کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص خواب میں غار دیکھتا ہے یا کسی جگہ ترختوں میں دیکھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور اس جگہ جا بجا مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو نظرِ بد کا سامنا ہے لہذا ایسا خواب دیکھنے پر بھی ضروری ہے کہ یہ شخص اپنا علاج کروائے اگر کوئی شخص خواب میں صرف مکڑی دیکھ لیتا ہے تو یہ مالی تنگی کی نشانتہ ہی کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ خواب دیکھنے والا شخص اس کے حال میں مستقبل میں اسے مالی تنگی کا سامنا کرنا ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ اس کے مال میں اس کے دولت میں کمی واقعہ ہوگی لیکن ایسا خواب دیکھنا ضروری نہیں کہ کسی بڑے مالی نقصان کی طرف نشانتہ ہی کرے اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ معمولی مالی نقصان کی طرف نشانتہ ہی کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں مکڑی کا جالہ کتابوں کو لگا ہوا دیکھتا ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ کتابیں کسی جگہ پڑی ہیں اور وہاں مکڑی کا جالہ لگا ہوا ہے یا مکڑی کتابوں پر چلی ہوئی جا رہی ہے یا یہ کہ وہ شخص کتابیں پڑھ رہا تھا یا یہ کہ اس شخص کتابیں رکھی ہوئی تھی اور کتاب پڑھنے کا دوران مکڑی کتاب پر سے گزر گئے اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو ان سب خواب کو دیکھنے کی تعبیر وہ علوم ہے جن کا تعلق ہسٹری سے ہے یا کچھ اس طرح کے علوم ہیں جو کہ پرانے ہو چکے یہ تھا ہمارا پروگرام کے اگر کوئی شخص خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی جائیں اور سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیتے رہا کریں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ